مباحلہ ایک عید گزری اور دوسری عید مباحلہ یہ نو ہجری کا واقعہ مختصر میں جو ہے وہ ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں نو ہجری کا واقعہ چوبیس زلحاج ہے دس ہجری کو غدیر کا واقعہ ہوا ہے دس کو یہ غدیر کا واقعہ جو گزر چکی آخری حج تھا حضرت کا حج کر کے واپس ہے دس ہجری تک حضرت رہے اس دنیا میں گیارہ ہجری جیسے ہوا محرم سفر سفر کے اٹھائیس آئی ہے تو حضرت کی رہنیت ہو گئی آقا کی ذات پر باواز بلانتر صلوات اللہ یہ نو ہجری کا واقعہ ہوا کیا عیسائی ہیں ساتھ افراد نصار نجران کے چلتے ہیں وہاں نجران سے نصارہ ہیں جن میں سے سردار ایک ہے جس کا نام عبد المسیح ہے ایک اس کا مشیر ہے جس کا نام ایہب ہے ایک ان کا عالم نصار نجران کا جس کا نام ابو حارسہ ہے اور اہم ترین افراد میں سے ساتھ میں سے ایک اس ابو حارسہ کا بھائی ہے جس کا نام کرز یا کرز کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے یہ سرداری ہے اس کی عبد المسیح کی یہ آئے کہ ہم مدینے میں کہ ہم مسلمانوں کے پیمبر نبی سے ملنا چاہتے ہیں اور ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہمارے عقائد کے خلاف ان کے نبی بات کرتے ہیں ہمارے عقائد یہ ہیں ان کے عقائد کیا تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ علوہیت پر فائد سمجھتے تھے تو وہ اللہ تھا محبود تھا اللہ یا ابن اللہ ان دو باتوں پر بحث تھے کہ ہم اس کا اللہ آنتے یا ابن اللہ وجہ کیا دلیل کیا ان کی دلیل یہ تھی کہ کیونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا باپ نہیں صرف ماں ہے تو بغیر باپ کے تو کوئی پیدا ہو نہیں سکتا ہے اس لیے اللہ اس کا باپ ہے تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور وہ الہ بھی ہے جیسے کہ بعض عیسیٰ اب بھی تسلیس کے قائل ہیں اللہ بھی معبود اور مریم بھی معبود اس کو بھی اللہ سمجھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارالہ وہ آئے یہ سردار آگیا کہ ساٹھ افراد کا مجمع گروپ پہ پہنچے مدینے میں پوچھا کہاں ملاقات ہو سکتی ہے کہاں مسجد نبی میں ملاقات ہو سکتی ہے کوئی خاص جگہ مسلمانوں کے نبی کے ملاقات کی نہیں ہے مسجد میں جاؤ انہوں نے ذرک و برک لباس پہنے ہوئے لو شہانہ لباس ملنے آئے نا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمانوں کا نبی ہے پہ عمبر ہے تو پتہ نہیں وہ کس شہان و شوقت کا مالک ہوگا ہمیں بھی اسی شہان و شوقت سے جانا چاہئے تو یہ سارے کے سارے جو اس ذرک برک لباس بڑے شہانہ لباس پہنے کا مسجد میں حضرت کو جو ہے وہ اطلاع دی گئی جیسے حضرت کو اطلاع ملی حضرت ملاقات کیلئے جیسے باہر ہے ان کے شکلوں کو دیکھا ان کے لباس کو دیکھا ان کے حلیوں کو دیکھا بغیر کلام کیے پھر ہجرے میں واپس چلے گئے کلام نہیں تھی گفتگو نہیں تھی اصحاب بھی حیران ہے پریشان ہے جن کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی وہ اصحاب پریشان کچھ سمجھتے نہیں تھے سمجھنے والے چند افراد تھے انہوں نے بجا نصار نجران ہوا کہ ہم تو ملاقات کے لئے یہ تو ہماری توہین ہو گئی مسلمانوں کے نبی آئے ہمیں دیکھ کر پھر اپنے حجرے میں چلے گئے ملاقات کرنے کے لئے تیار رہی ہیں کہنے لگے کس سے پوچھیں سلمان کھڑے تھے کہا کسی کو کوئی پتا نہیں ان سب کو کوئی معلوم نہیں کیوں واپس چلے گئے پوچھنا ہے تو ایک ہستی بیٹھی ہے جس سے پوچھو کہ وہ کیوں بغیر گفتگو کیے ہوئے واپس چلے گئے کہا وہ کون ہیں کہا علی ابن ابی طالب اللہ صلی اللہ محمد میرے مولا بیٹھے ہیں ان سے پوچھو وہ بتائیں گے آپ کو ان کے پاس آئے کہا آپ واپس کیوں چلے گئے ہم سے ملاقات کیوں نہیں بات کیوں نہیں کہا دراصل بات یہ ہے میں آپ کو جو میں جو سمجھتا ہوں تجھے بتاؤں آپ لوگوں کو کہ آپ نے یہ جو ہلیہ بنایا ہوا ہے لباس شاہانہ پہنے ہوئے ہیں سونے اور چاندی کا لباس ہے اس طرح کے لباسوں میں ہمارا نبی کبھی ملاقات نہیں کرتا ان کو پسند ہی نہیں ہے یہ ہلیے یہ چیزیں جاؤ جا کے سادہ لباس پہنو عام لباس پہن گیا پھر جو ہے وہ ملاقات خود بخود کریں گے واپس جہاں پر ان کا ڈیرہ تھا جا کر اپنے سادہ لباس پہنے سادہ لباس پہن کر اب واپس آئے جیسے پھر حضرت کو جو بتایا گیا مولا خود گئے کہ آقا آگئے ہیں انہوں نے اب سادہ لباس پہنے آپ آئے اور آ کر ان سے ملے ملاقات ہوئی گفتگو شروع سلوات پڑھنے مولا کی ذات پر بہواتے بلانتا گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو حضرت نے فرمائیں آپ کا مدہ کیا ہے کہا ہم عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے ہم عیسیٰ کو اعلام مانتے ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تو لہذا اس کا باپ پھر خدا ہے گفتگو ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی اس گفتگو کے دوران جبرائیل نازل ہوئے جبرائیل نے اگر اس آیت کی تلاوت کی یا رسول اللہ اللہ تجھے سلام بھی کہتا ہے اور فرماتا ہے میرا حبیب ان کے سامنے اس تلاوت کی اس آیت کی تلاوت کر کونسی تلاوت فرمایا کہ ان سے کہہ دو مسل عیسیٰ کا مسل آدم خلق و من تراب تم بحث کرتے ہو کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے کیوں اس لیے کہ اس کا جو ہے وہ باپ نہیں ہے بھئی سنو مسل عیسیٰ کا مسل آدم بھئی عیسیٰ کی مثال تو آدم کی مثال جیسی ہے خلق و من تراب جس طرح خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اس کا نہ باپ تھا نہ ماں تھا اسی طرح خدا نے عیسیٰ کو پیدا کیا اور کچھ نہیں کم کم ماں تو تھی اگرچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ماں تو ہے ابو حارسہ جو عالم تھا وہاں بیٹھا ہے یہ اللہ کے حبیب کی طرف سے یہ آئیت سنتے ہیں کیا کہتا ہے کہتا ہے بات تو صحیح ہے قرض بولا قرض ابو حارسہ کا بھائی کہتا ہے بات تو صحیح ہے دل کو لگتی ہے کہ جب آدم کو خدا بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے مٹی سے تو عیسیٰ کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے آدم کو تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا ماں تو اس کی ہے جب قرض نے یہ بات کی کہ بات تو دل کو لگتی ہے بات تو ٹھیک ہے جو مسلمانوں کے نبی نے کہی ہے ابو حارسہ بول کر چپو جا اپنے بھائی کو ڈانٹ کر چپ کرویا اور قرآن نے کہتا ہے خاموش ہو جا تمہیں کیے پتا اگر تو نے یہ بات دوبارہ کی تو تیرے لئے اچھا نہیں ہوگا کیوں اس کے پاس کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی نظریہ اور عقیدہ کی بنا پر ہے اگر اگر ہم نے مان لیا کہ عیسیٰ کی مسائل جو ہے وہ آدم کی مسائل جیسی ہے تو مسیحوں کو کیا جواب دیں گے یہ روٹی پانی جو چل رہا ہے یہ کہاں سے چلے گا یہ سارا مسئلہ اول سے روٹی پانی کا ہے آج کل بھی تمام کے روٹی پانی کا مسئلہ وہ حرسہ کہتا ہے اپنے بھائی کو چپ کر بھئی روٹی پانی کا مسئلہ ہے خاموش ہو جا نہیں ماننا مانا نہیں اچھا چپ کرویا دیا ڈیٹ کہے نہیں ہم تو نہیں مانیں گے ابن اللہ ہی ہے اللہ کا بیٹا ہی ہے زہد کرتے رہے بحث کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے آخر کار پھر ایک اور آیت نازل ہوئی آج منبحلہ کے جو ہے کوئی زبن میں کیا فرمانِ خداوندی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَاكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ نَدْوَا بِنَاءَنَا وَبَنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَحِلْ فَنَجْأَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِينَ کہا ہے میرا حبیب اگر یہ اتنی بحث و مباحثے کے بعد بات اس کے کے علم آ چکا تیرے پاس پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے فَقُلْ پھر ان سے کہہ دو تعالو آؤ آدو آبنانا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ فَنَجْأَلْ فَنَبْتَحِلْ پھر ہم مبالعہ کرتے ہیں فَنَجْأَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلْقَادِبِينَ جو جھوٹا ہوگا خدا کی اس پر لانت ہوگی یہ کہا اور لے کے آتے ہیں بیس میں نہیں جانا چاہتا میں جو یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اتنا ہے کہ یہ مبالعہ کا واقعہ اور اس آیت کو صحیح بخاری صحیح مسلم تھیرمزی اور انساء نے لکھا ہے فَخْرُدِينَ رَاضِی تو اس کو بڑے انداز سے لکھتا ہے کہتا ہے جب یہ آیت تازل ہوئی پیمبر اسلام توجہ جاتا ہوں پیمبر اسلام فَخْرُدِينَ رَاضِی نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ ابنا آنا کو اس آیت کو دلیل بنایا ہے اس بات پر کہ حسن و حسین اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں اللہ آکم توجہ جاتا یہ فَخْرُدِينَ رَاضِی ذکر کرتا ہے کہتا ہے یہ دلیل آیت ہے پیمبر نے کہا نہ تو ابنا آنا ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں تم اپنے بیٹے بلاؤ فَخْرُدِينَ رَاضِی اپنی تفسیر میں بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مبالا کے دن اللہ کا حبیب اپنے بیٹوں کی جگہ کسی کو نہیں لے کہ کیا سوائے حسن و حسین فرائے پشنونی محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد صلی اللہ اللہ حسن و حسین آپنا آنا یہ آیت دلیل ہے کہ حسن و حسین پیمبر کے بیٹے ہیں پیمبر کے فرزند ہیں اور وہ فَخْرُدِينَ رَاضِی یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ جب حضرت جا رہے تھے پانچوں مل کر پانچتن پاک جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے اس وقت آیت تطہیر کی تلاوت بھی فرمائی پانچوں کو ساتھ لیا گود میں حسین کو اپنی انگلی کے ساتھ حسن کو سیدہ کو اپنے بیچے سیدہ کے بیچے مولک کائنات کو جب یہ پانچوں کے پانچوں اس انداز میں چلے ہیں تو چلتے ہوئے حضرت کس آیت کی تلاوت فرمارے ہیں یہ کہتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعید اللہ اللہ یعید حبا انکم الرجسہ اہل البیت ویتحرکم تطہیرا صلی اللہ یہ فقر ابھی راضی کے الفاظ ہے کہ آیت تطہیر کی تلاوت بھی کی اور یہ آیت دلیل ہے ایک اور اسی کے زمن میں واقعہ بس آج ماف کر دو تھوڑا سا مجھے ایک اور حسن حسین محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں یہ بات کسی کے کئی لوگوں کو حضم نہیں ہوتی تھی خاص طور پر بنی احمیہ کے گماشتوں کو بڑی بیث کرتے رہے بنی احمیہ کے گماشتے جتنے جہاں خبیص سب کے سب یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن حسین جو ہے پیمبر اسلام کے بیٹے ہیں محمد مصطفیٰ کے بیٹے نہیں یہ تو علی کے بیٹے ہیں اولاد علی ہے پیمبر کے بیٹے نہیں ہیں اور مباحثہ ہوا کرتا تھا اور لوگ اس آیت کو آیت مباحلہ کو دلیل پیش کرتے تھے پیمبر اپنے بیٹوں کی جگہ پر اپنے بیٹوں کے بقام پر حسن حسین کو لے کے گئے اسی کے زمین میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا حجاز بن یوسف کا زمانہ ہے بڑا خبیص ملعون تھا ہر روز کئی شیوں کو قتل کر کے ناشتہ کیا کرتا تھا تخت پہ بیٹھا صبح صبح اپنے مشیر سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج مسلمان کیا کرتے ہیں کہتا ہے جی قربانی کرتے ہیں اللہ کے راہ میں جانور زبا کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا آج میں بھی ایک جانور زبا نہ کروں اس کا وطیرہ کہتا ہے شیعوں کو قتل کرنا علی کے ماننے والوں کو قتل کرنا کوفہ کے زندان میں کوفہ کا یہ گورنر ہے کوفہ کے زندان میں علی کے ماننے والے بھرے ترہ ترہ کی عذیتوں میں موجود ہیں ہر روز ایک کو نکالتا قتل کرتا ہر روز ایک کو نکالتا اور قتل کرتا تھا قربانی کے دن کہتا ہے کہ مسلمان قربانی دے رہے ہیں میں بھی آج قربانی دے تو جاؤ زندان سے علی کے ایک شیعہ کو نکال کر لاؤ علی کا ایک شیعہ زنجیروں میں بیڑیوں میں تاوک میں جگڑا ہوا ہے نکال کر لائے آگیا حجات بن یوسف ملعون خبیص کے سامنے جو پیس کر دیا گیا کہا تو کان ہے تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام سعید بن جوہر ہے کہا سعید یعنی شقی ہے تو نام اس کا سعید تھا خبیص ہے نا خبیص بنو میاں کا خبیص تری انسان ہے حجات بن یوسف کہتا ہے اچھا تیرا نام تیری ماں نے شقی رکھا ہے تو تو شقی ہے کہتا ہے میری ماں نے تو میرا نام سعید رکھا ہے میرا نام سعید ہے کہتا ہے کہ اچھا یہ بتا تو یہ کس جرم میں جندان میں ڈالا گیا کہا علی ابن عبی طالب کے محبت میں میرا جرم یہ ہے کہا اچھا تمہارا کیا نظریہ ہے حسن حسین کے بارے میں تم لوگ حسن حسین کو محمد مصطفیٰ کے بیٹے مانتے ہو ابن رسول مانتے ہو کہا ہاں ہمارا یقیدہ ہے ہمارا نظریہ ہے اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں قرآن کے ذریعے سے کہتے ہیں اچھا ثابت کر سکتا ہوں کر سکو گے قرآن کی آیت کے ذریعے سے کہا ہاں شہیر بن جبین آیت مبالہ پڑھنے لگا کہتے ہیں خاموش کیونکہ مربوط اس کے سے خاموش حسن حسین کو اللہ کے رسول کے بیٹے اگر ثابت کرنا ہے تو آیت مبالہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے آیت مبالہ کے علاوہ اگر آیت ہے تو اس کے ذریعے سے ثابت کم ہے اس آیت کو نہیں مانتا یہ تو آپ لوگ حوالہ دیتے رہتے ہو آپ شیعہ علی کے ماننے والے یہ آیت نہیں کوئی اور آیت لا سعید بن جبین کہتا ہے میں سوچ میں پڑھ گئے اس خبیص کا جواب دوں تو کیا تھا علی کا ماننے والا تھا دل میں محبت تھی سعید کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر الہام کیا اللہ اکبر اللہ نے مجھ پر الہام کیا دو آیتوں کا سورہ الہام کی دو آیت آیت نمبر چوہتر آیت نمبر پچھتر جس میں یہ الفاظ ہیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم کا تذکرہ کرتے کرتے آگے ان کی اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے انبیاء کا چوہتر نمبر آیت میں ہے سعید نے بلند آواز دیکھر کہا سن وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَا وَسُلِمَانَا وَأَيُّبَا وَيُوسِفَا وَمُوسَى وَحَارُونَ قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَقَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِسَى وَعَلْيَسَى قُلْمُ مِنَ السَّالَحِينَ سعید بول کر کہتا ہے کہ سن اس پجتر نمبر آیت میں خدا عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور پہلی آیتوں میں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی اولاد اور ذریت میں سے داوود ہے سلیمان ہے اور کون ہے ایوب ہے یوسف ہے موسیٰ ہے حارون ہے پجتر نمبر آیت میں کہتا ہے ابراہیم کی اولاد اور ذریت میں سے ابراہیم کے بیٹوں میں سے زکریہ ہے سعید بول کر کہتا ہے ارے عیسیٰ حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے اپنی ماں سے پیدا ہوئے اور ماں مریم حضرت ابراہیم کی پچھس پچھسویں پشت میں سے پیدا ہو کر اگر عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا بن سکتا ہے تو حسن حسین دوسری پشت میں محمد کا بیٹے بن سکتے ہیں یہ خمیز کہتا ہے تو بچ گیا سعید عباد میں کہتا ہے خدا جانتا ہے مجھ پر کہ اللہ نے الہام اٹھیا تھے ان آیتوں کا ورنہ میں نے دلیل وہی جو آیت مبالا کو دینا تھی اس نے کہا اپنی جانٹھ رہنے کے لیے اس کو بہت سے بڑی اس نے دلیل دی ہے اس کو انعام دے دو بڑے بڑے انعام اس کا سامنے پیچھ کیے گئے اس کو رہا بھی کر دو رہا کر دیا گیا بہت سے انعام لے کر کنتوں پہ رکھ کے دارالعمارہ کنفہ کے باہر آکے کھڑا ہو گیا اور آکے کہتے ہیں آؤ محبت علی میں انعامات لے جاؤ اللہ اللہ محبت علی میں وہ جتنے انعام بھجاز کے محل سے بھی لے تھے سارے علی والوں میں مسلمانوں میں مومنوں میں تقسیم کر دیا